اسلام علیکم جی میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں صدیق جان صاحب کیا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اپنی ہی عدالت پر جو ان کا کنٹرول ہے کیا وہ کھو بیٹھ ہیں کیا خبر ہے اس سوالے سے دیکھیں خبر تو اب یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے یہ کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کے پاس کوئی بہت اندر کی خبر ہونا بہت ضروری ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مطلب سب کو نظر آ رہی ہیں اگر کسی کی نظر جو ہے وہ دور کی کمزور ہے قریب کی کمزور ہے تو اس کو بھی یہ باتیں نظر آ رہی ہیں ہر عام پاکستانی کو بات نظر آ رہی ہے کہ قاضی صاحب اپنی عدالت پر جو ہے وہ اپنے ادارے پر چیف جسٹس ہوتے ہوئے ادارے کے چیف ہوتے ہوئے اپنی کنٹرول اور اپنی گرپ جو ہے وہ لوز کر بیٹھے ہیں کھو بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ واضح ہے اور یعنی پہلی تو ان کو شکاست ظاہر ہے اس وقت ہوئی نا جب انہوں نے جو اپن کوٹمن کو شکاست ہوئی فل کوٹمن کو شکاست ہوئی اور فل کوٹمن کو شکاست اس طرح سے ہوئی کہ ظاہر ہے مخصوص اشتوں کی کیس میں قاضی صاحب کا جو نوٹ تھا اسے کسی نے اتفاق نہیں کیا تو قاضی صاحب نے بھی اٹرا کر لیا اور قاضی صاحب نے اتفاق کر لیا جمال خانم دخیل صاحب سے اور اس کے بعد پھر آپ اچھے سے پہلے کے معاملات ہیں اس سے پہلے کے معاملات ایسے ہیں کہ قاضی صاحب اس کو ڈلے کر رہے تھے لڑکا رہے تھے لڑکا رہے تھے فیصلہ نہیں فلانا چاہ رہے تھے اور پھر جو ججز نے کہا جی ہم پھر فیصلہ سنا دیتے ہیں اور بلکہ اس حوالے سے ضرور ذکر کرنا چاہیے قیوم صدیقی صاحب نے ٹویٹ کیا اور قیوم صدیقی صاحب نے کہا کہ پہلے جو ججز قاضی صاحب کے ساتھ تھے وہ کیسے ادھر چلے کے دوسری سائٹ پہ دوسرا قیوم صدیقی صاحب نے کہا کہ جمعہ کو میٹنگ ہونی نہیں تھی جمعہ کو میٹنگ ہونی تھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کو میٹنگ ہوتی پھر سوار کو میٹنگ ہوتی اور پھر یہ نو تس محرم کی چھٹیوں کے بعد آکے اور یہ قاضی صاحب نے شاید سنانا تھا یہ فیصلہ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ ججز نے آکے جمعہ والے دن ہی انہوں نے کہا جمعہ والے دن سنانا ہے اور یہ بالکل تریان کیس والا کام ہوا ہے کیونکہ انہوں نے تریان کیس میں جیسے دو ججز نے اپنا فیصلہ اپلوڈ کروا دیا تھا مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی ججز نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ اپنے اپلوڈ کروا دیتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ایک اور چیز ہوئی کہ قاضی صاحب نے پہلے تین اپنی بنچ کے سامنے لگایا کہ وہ یہ فرنایا کہ پھر وہ منسوخ کوئی کاؤلیسٹ پر نہیں آئی اور تیرہ ججز آئے پھر وہ لائے ہوا قاضی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ لائے وہ اب ایک لگا ہے ایک سال کے لیے دوسری کے مزوری ہوگی یہ مذہر علمی حقیل صاحب کی لیکن وہ انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے پہلے ریفیوز کر دیا پھر اس میں تیسری چیز دیکھیں کہ قاضی صاحب نے نون لیگ نے بارہ جولائی کو یہ فیصلات ہے مخصول نشستوں والا بہتر گھنٹے کے اندر اندر ریویو دائر کر دیتے ہیں اور اس سے اگلے بہتر گھنٹے میں قاضی صاحب کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ فکس کرنا چاہیے ادھر بھی دو ایک سے کمیٹی میں قاضی صاحب کو شکست ہو گئی تو یہ تو اب بڑا واضح ہے جسٹس مونی بختر کا اس پر اعتراض کیا تھا بسیکلی نہیں تیوم صدیقی صاحب وہ ان کے مطلع علیہ جان صاحب کے پرگرام میں اختر حسین صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا یہ تھا کہ یہ اس طرح سے لگ ہی نہیں سکتا جس طرح سے قاضی صاحب ان کو لگا رہے ہیں اور انہوں نے جو ان کی انٹرپیٹیشن ہے آرٹیکل وان اے ٹو کی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ مطلب یہ اس طرح سے آپ نہیں لگا سکتے ان کو کہ آپ مستقل طور پر ان کو لا کے بٹھا دیں اور پھر انہوں نے دوسرا یہ بھی کہا بلکہ مونی بختر حسین صاحب نے بتایا کہ مونی بختر حسین صاحب نے کہا کہ ان ججز کے ساتھ جاتی ہے جو ہمارے سینئر تھے وہ اب مطلب سب سے جنئر جائز سے بھی جنئر کے طور پر بیٹھیں گے تو یہ ان کے ساتھ جاتی ہے یعنی ایک طرح سے مونی بختر صاحب نے شرم دلانے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے شرم کسی کے اندر ہو تو اس کو محسوس ہوتی ہے مطلب یہ تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں سردار تارک مصود صاحب کہ جلد جلد وہ سوبرنگ کوٹ آ کر بیٹھیں اور مظر علمی خیل صاحب انہوں نے نکار تو کر دی ہے لیکن پھر بھی ان کی جو ہے وہ قاضی صاحب نے اپروول تو دے دی ہے تو اب وہ ایڈ آگ جلد بن سکتے ہیں دیکھیں ایک اس پہ میں آتا ہوں لیکن اس میں یہ بات دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ مین جو مظر علمی خیل صاحب بنے ہیں اس میں مین نونلی کے ووٹ ہیں یعنی تین ووٹ نونلی کے ہیں اٹائن جلل صاحب کا اور وزیر قانون کا اور اختر حسین صاحب بھی وقتان پار بن نونلی کے حصہ ہے تو نونلی کے ونگ ہے تو ان تین کے پھر قاضی فائزہ صاحب اور امیلی دین خان صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں اور پھر منظور ملک صاحب اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تین نے تو اتراز کیا نا ان کے اوپر یعنی جو فیوچر کے تین چیف جسسز ہیں وہ اتراز کر رہے ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب بھی منی وقتر صاحب بھی یا یا فریدی صاحب بھی اور پھر ایک بندہ خود ریفیوز کر رہا ہے پھر بھی اب اس کو مطلب کر رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے منظوری دیں اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس پہ اب وہ خود بھی catch لیکن آپ کا انہاہہ کا مسئلہ بن گئے اب ان کی ضد ہے اب ان کو اپنا بھرم رکھنا ہے اپنی عزت بچانی ہے ان کو کوئی فیس سابنگ چاہیے تو وہ کہیں گے مذہر علمی اکھل صاحب کو کہ آپ پلیز جوائن کریں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صدا تارک نسوس صاحب آئیں یا مذہر علمی اکھل صاحب آئیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا دیکھیں پاکستان میں آپ کو بتا ہے اس وقت کتنا چارج محول ہے کتنا چارج محول ہے پورے پاکستان میں خبریں جاری ہیں پورے پاکستان کو پتا ہے اب ہوگا کیا عام سائلین کے کیسن کے پاس لگے ہیں کہ کوئی بھی سائل کھڑا ہو کہہ گا کہ تم نہیں باتھ سکتے اس مہنچ میں تم جا ٹیٹ جا جاؤ تو کیا عزت رہ جائے گی بیچے ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے اختر حسین صاحب نے تو یہ بھی بتایا کہ ورسائب پہ انہوں نے میسے کیا ہے اور بڑا مطلب بے دلی کے ساتھ انہوں نے میسے کیا ہے اور وہ سوشل میڈیا مہم کے وجہ سے بڑے گھبر آئے ہوئے تھے میں اسی پر آنے والا تھا کہ یہ جو بہت زیادہ ٹویٹر کو پر بات ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا مہم کی وجہ سے ججز جائے وہ رفیوز کر رہے ہیں اس میں کیونی صداقت ہے؟ یہ بالکل درست بات ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے ان کی سوشل میڈیا ہے اور انہوں نے اس سے پہلے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے چار پانچ صحافیوں کے خلاف جو مہم چلی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان چار پانچ صحافیوں کے وی لوگز کی وجہ سے ایک عزیز ایک سوشلیت کو بیٹھے ہیں یہ جو ایڈ آگ ججز سبریم کورٹ پہ مقرر کیے جا رہے ہیں ایک ایڈ آگ جج کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اور اس کی باقی مرات بھی ہیں اس حوالے سے کیا ریٹیلز ہیں؟ دیکھیں اس میں کنفیون ہے بھی ابھی کلائیٹی نہیں ہے کہ آیا یہ تنخواہ لیں گے تو پھر پنچن نہیں لیں گے پنچن ساتھ لے رہے گے تو تنخواہ لیں گے نہیں کوئی ٹی اے ٹی اے دیا جائے گا کیا دیا جائے گا اس کے حوالے سے کلائیٹی نہیں ہے مسئلہ سے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ تنخواہ ظاہر ہے تنخواہ سے آگے کے بھی معاملات ہیں اب ایک جائے ریٹائر ہو گیا تھا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیسے تو ججز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حضر سروس ہوتے ہیں تو لوگوں سے وہ نہیں ملتے مطلب اپنی فیملی کے علاوہ اشتداروں سے بھی نہیں ملتے ایک ان کا ظاہر ہے ایک طریقہ کار اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اکسیسٹیبل نہیں ہوتے اب جب وہ ریٹائر ہو گئے جیسے مزرانمی خیل صاحب ہیں اب وہ ریٹائر ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو نوکری دے دی نگران حکومت نے احسان کیا نا احسان کیا نا کہ ان کو نوازا اب جب ان کے اوپر احسان کیا اور ان کو نوازا تو اب مجھے بتائیں کہ جب وہ بیٹھے ہوں گے کرسی پہ تو ان کو نگران حکومت میں ان کو نوکری دینے والے کسی بندے کی کال آئے گی تو کیسے نہیں اپلائج کریں گے اس کو کیسے نہیں پی بیک کریں گے پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جب چاہے اس کو کہہ دے کہ بھئی آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے مطلب پر تو چیف جسٹس کے مرونے منت ہے چیف جسٹس کے اشاروں پر اس نے چلنا ہے جیسے چیف جسٹس سے الانگ ہو گا تو وہ فارغ ہو جائے گا پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی دیکھیں نا اس سے پتا ہے کہ نون لکھ والے مجھے لے کے آئے ہیں کیونکہ میں نے تو آج یہ بات کہہ رہا تھا اپنے ویلوگ میں میں نے اس کا ذکر کیا کہ پہلے نون لکھ کیا کرتے تھے شریف خان دان کیا کرتا تھا کہ جج جب ریٹائر ہوتا تھا اس کو سینیٹر بنا دیتے تھے اب سینیٹر والا کوٹ آن تھے نون لکھ سے واپس لے لیا گیا اب سینیٹ کے اوپر آزاد قبیلے کے لوگ بنتے ہیں نون لکھ کے بوٹوں سے انساروں کے بوٹوں سے فیصل وارڈا صاحبوں محسن نقوی صاحبوں محمد عورنگزیب صاحبوں اس طرح کے لوگ بنتے ہیں اب میاں صاحب نے کہا ہے وہاں تو ہے نہیں تو ان کو جو ہے نا مطلب ریٹائر ججز ہیں ان کو اڈھاک ججز بنوا دیں تاکہ چالیس پچاس لاکھ میں ان کے گھر جاتے رہیں وہ تو وہ ہیں جو ریکارڈ پر ہوں گے نا باقی پتہ نہیں کیا چیزیں ہوں گی کیا معاملات ہوں گے اور اب میرا خیال ہے جتنے میاں صاحب اس وقت ہیں کہ ہر صورت میں مذہر علمی خیل صاحب کو اور ان کو سرداد تارکین سبیل صاحب کو بننا چاہیے تو میرا تو یہ خیال ہے شاید میعن صاحب کا ایک خصوصی پیغام بھی پہنچا ہے مذہر علمی خیل صاحب کو میرا خیال ہے میعن صاحب کا میعن نوازشی کو پیغام پہنچا ہا سکتا ہے ہو سکتا ہے میعن نوازشی خود ان کو کال بھی کریں میعن نوازشی بھی کال کر سکتے ہیں مریم نواز صاحبوں بھی کال کر سکتی ہیں کیونکہ بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں مذہر علمی اکھیل صاحب اور یہ صدا تارک نسوس صاحب ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کال کر دیں اور کیونکہ انکل بیسے مریم صاحبہ کی بات مان لیتے ہیں تو وہ کہیں کہ انکل آپ پلیز آپ آ جائیں تو ہو سکتا ہے مذہر علمی اکھیل صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی ریکویسٹ مان لیں تو یہ اوبرال جو مقصد ہے مقصد تو یہی ہے نا کہ پینڈنگ کیسز لا تعداد ہیں اس حوالے سے کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق میں نہیں پڑے گا دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس بینچ میں یہ ایک یا دو جو بھی ڈھاک جا جائے گا جس بینچ میں بھی بیٹھا ہوگا تو اس کے اوپر اتراز ہوگا کہ جی آپ نہیں بیٹھ سکتے پھر دوسری بات ایک اور ہے کہ بھئی یہ مذہر علمی اکھیل صاحب کو کوئی ایک تو بتا ہے نا کہ انہوں نے کوئی تاریخی فیصلہ دیا ہو سوائی اس کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ قاسم سوری وگر ہے ان سب پہ آرٹیکل سکس لگا اس کے علاوہ کیا ہے ان کا یا قاسم سوری صاحب کے حق پہ انہوں نے ریویو میں اپنا ووٹ بدلیا تھا اس کے علاوہ کیا ہے مجھے تو آج تک یاد نہیں ہے میں نے ان کو کور کیا مجھے نہیں یاد کہ کبھی مذہر علمی فیصلہ نے کو بہت بڑا فیصلہ دی ہو یا کوئی ان کے ایسے ایسے بیزروریشن ہو یا وہ منج میں بیٹھے ہوئے لگا ہوگا بہت بڑا جاجہ ایسے لی کو بات ہی نہیں مطلب لائیبیلٹی ہیں یہ یہ پاکستان کے قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ ان کو دیں گے تنکھائیں مطلب میں آج ایک دوست کے آفس میں گیا ان کے آفس کے ساتھ جو گھر تھا تو ادھر ایک مزدور کام کر رہا تھا اور دیوار پہ کھڑے ہو کے دیوار پہ کھڑے ہو کے اور وہ یعنی وہ توڑ رہے تھے نا دیوار کو تو وہ دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے اور آگے اس کو مطلب توڑ رہا تھا نا مطلب اس کو توڑتا تھا پھر تھوڑ سا پیچھ اٹھتا تھا تو اتنا رزقی وہ کام کر رہا تھا خدا نہ خواستا یعنی بہت انچی دیوار تھی اس سائٹ پہ بھی مطلب نیچے کچھ نہیں تھا اس سائٹ پہ بھی کوئی چیز نہیں تھی تو میں اس کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ یہ مزدور بیچارہ جو اپنی جان ہتھلی پہ رکھ کے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کمار ہے یہ آج اس جو یہ جان ہتھلی پہ رکھ کے جو کام کر رہا ہے نا اس کی ہوایت تنخواہ لے کے جائے گا نا اور جو بچوں کے لیے جا کے دور بھی لے گا اس میں سے بھی ٹیکس کے پیسوں میں سے جائیں گے مظر علمی اکھیل صاحب کو اور صدا تارک مسود کو یہ قومی خزانے میں ٹیکس جاتا ہے نا اور وہی سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں یعنی ایک غریب مزدور جو اپنی جان ہتھلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کا رزق کمار ہے اس میں سے بھی اس کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو صدا تارک مسود کو اور مظر علمی اکھیل صاحب کو تنخواہیں ملے گی تو ان کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے اس سے بہتر تو یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر دو سیٹیں تو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہیں وہاں پر ججز آپ پانٹ کے جائیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لاہور اکورٹ میں بیس سے پچیس سیٹیں خالی ہیں وہاں آپ ججز لگائیں ہوگا کیا بیس پچیس آپ جاج لگائیں گے وہاں پہ فیصلے ہوں گے ٹھیک ہے آپ ایڈی آر سسٹم لیائیں آپ ریٹائر ججز کو ایڈی آر سسٹم میں بٹھائیں وہاں ان سے کام کروائیں آپ اور ایسی چیزیں کریں آپ ان چیزوں کو اور پھر آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی مطلب کس طرح سے آپ کے بیچھے مطلب وہ کر رہی ہے شبلی فراز صاحب نے خط لکھا انہوں نے بلکل ٹھیک پوائنٹ شبلی فراز صاحب نے اٹھا ہے بیرسو گور صاحب نے تو کہا کہ ہم تو اس پیسپیلی جوہر کونسل میں ان کے خلاف جائیں گے تو آپ بتائیں کہ پھر کیا مطلب عزت رہ گئی ہے ہر وقت آپ کے اوپر تبرہ ہوگا ہر وقت آپ کو گھالیاں پڑھیں گی اور میں خیال ہے قاضی صاحب نے قاضی صاحب کچھ اوریجنل پلان تھا وہ بڑا زبردست تھا لیکن ناکام ہو گیا اوریجنل پلان کیا تھا کہ چار جج آئیں گے اور تین سال کے لیے آئیں گے آپ اندازہ لگائیں اندازہ لگائیں چار جج اور تین سال کے لیے آپ تین ریفیوز کر گئے ایک آگئے اور وہ بھی ایک سال کے لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ سرداد تارک حسوس صاحب کو بھی آپ معذرت کر لینے چاہیے مطلب تھوڑی سی تو بند ہیں گندر سرف اسپیکٹ ہونی چاہیے یہ تھوڑی سی وہ جو خاجہ سے والی وہ ایک بات تھی وہ ساری تو بہرحال اوپن کورٹ میں بھی میجارٹی نہیں ہے کمیٹی میں بھی میجارٹی نہیں ہے اڈھاک ججز بھی نہیں لاسکے تو یہ بات بڑے واضح ہے کہ کازی فائزہ صاحب جو ہیں وہ سپرنگ کورٹ پر اپنی گرفت جو ہے وہ ان کی گرفت ختم ہو چکی ہے بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود تھے مزید جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ